اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس میں ہوں اہید وزیر امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیل اینڈ دیر سپیسیفی سیٹی کہ سیل کیا ہے اور اس کے سپیسیفی سیٹی کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یاد رکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سیل جو ہے یہ کیا ہے سٹرکچرل اینڈ فانکشنل یونٹ ہی جیتنے بھی لیونگ ارگینزم ہے چاہے وہ یونی سیلولر ہے اور ملٹی سیلولر ہے سٹرکچرل یونٹ کا مطلب کہ جیتنے بھی لیونگ ارگینزم ہے اس کی جو بڑی ہوتی ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور فانکشنل یونٹ کا مطلب کہ جیتنے بھی لیونگ ارگینزم ہے وہ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ سیل کے درو کرتے ہیں یا اس کے بڑی کے اندر جو ایکٹیویٹیز جو ری ایکشن جو پراسیز ہوتے ہیں وہ کھاپر ہوتے ہیں سیل کے اندر ہی ہوتے ہیں اور سپیسیفیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو کسی کام کے لیے مخصوص بنانا ہے سپیسیفک بنانا ہے تو یہاں پر ہم سیل کی سپیسیفیسٹی کے بارے میں بات کریں گے اب جو یونی سیلولر آرگینزم ہوتے ہیں یعنی کہ وہ آرگینزم جس کی بڑی سنگل سیل پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کہ بیکٹیریاں تو اس میں تو وہ سنگل سیل ہی سارے کام کرتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی ہی سنگل سیل پر مشتمل ہوتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں مرٹی سولر آرگینزم کی تو مرٹی سولر آرگینزم جو ہے یعنی کہ وہ آرگینزم جس کی بڑی ایک سے زیادہ سیل سے بنی ہوتی ہے جیسے کہ فنجائی ہیں اینیمل ہیں پلانٹ ہیں تو وہاں پر سیل زیادہ ہوتے ہیں ایک سے تو ہر سیل کو سپیسیفک فنکشن دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ فنکشن کرنا ہوگا میں نے کچھ اگزامپل دیئے ہیں یہاں پر جو فرسٹ اگزامپل ہے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے زائیلم سیل ہیں زائیلم سیل یہ پلانٹ سیل ہیں اور پلانٹ میں یہ کیا کرتے ہیں ٹرانسپورٹ آف وٹر ٹو ڈیفرنٹ پارٹس آف دا پلانٹ یعنی کہ یہ پلانٹ میں وٹر کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پارٹس کو تو اس کو یہ فنکشن دیا ہے کہ آپ نے وٹر کو ٹرانسپورٹ کرنے ہوں گے اور یہ بھی کیا کرتی ہے سیل آف وٹر کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی ہیں اسی طرح اگر ہم فلوئیم کی بات کریں تو فلوئیم سیل جو ہے اس کا جو فنکشن ہے پلانٹ میں یہ کیا کرتی ہے ٹرانسپورٹ فوڈ میٹیریل ٹو ڈیفرنٹ پارٹس آف دا پلانٹ تو اس کو یہ فنکشن دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اسی طرح اگر ہم میزوفیل سیل کی بات کریں تو میزوفیل سیل کو یہ فنکشن دیا ہے کہ آپ نے پلانٹ میں فوٹو سینٹسز کرنا ہے اور یہ بھی کیا کرتی صرف فوٹو سینٹسز کرتی اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی اسی طرح اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو اینیمل میں جو نرو سیل ہوتے ہیں تو نرو سیل کا جو فانکشن ہے اینیمل میں وہ کیا کرتی ہے وہ میسج کو پاس کرتی ہے بیٹوین دا برین اور ڈیفرنٹ پارٹس آف دا بڈی تو اس کو یہ فانکشن دیا ہے کہ آپ نے میسج کو پاس کرنا ہے برین اور جو باقی بڈی کے پارٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی کیا کرتی ہے صرف یہ کام کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی اسی طرح اگر ہم مسل سیل کی بات کریں تو مسل سیل کا فانکشن ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارے مسل جو وہ انوال ہوتے ہیں کیونکہ ہم اگر میں ہاتھ کو اس طرح کرو تو مسل کانٹریک ہو جاتے ہیں تو مسل سیل جو ہے ہمارے مسل کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن جو اس میں رول پلے کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ریڈ بلڈ سیل کی بات کریں اس کو ہم ایریتروسائیڈ بھی کہتے ہیں تو ریڈ بلڈ سیل کا فانکشن کیا ہے یہ اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہمارے بڈی میں to different parts اور وائڈ بلڈ سیل کیا ہم بات کریں تو وائڈ بلڈ سیل کا فانکشن کیا ہے وائڈ بلڈ سیل جو ہے ہماری بڈی کا defense system ہے یعنی ہمارے بڈی میں جو بھی foreign object یا foreign particle enter ہو جاتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا وائرس ہوں تو وائیڈ بلڈ سیل اس پر اٹیک کر لیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں تو وائیڈ بلڈ سیل جو اس کو یہ فنکشن دیا ہے کہ آپ نے ڈیفینس کرنا ہے اسی طرح اگر ہم بون سیل کی بات کریں تو بون سیل کیا کرتے ہیں یہ ہمارے بڑی کا سپورٹ سیسٹم ہے ہمارے بڑی کو کیا دیتی ہے سپورٹ دیتی ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سیل ہے مارٹی سیلولر ارگینزم میں ہر سیل کو اپنا فنکشن دیا ہے کہ آپ نے یہ فنکشن کرنا ہے اس کو پھر ہم سیل سپیسیفیسٹی کہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں جس سیل کو جو کام دیا ہے اس کام اس فنکشن کے بیس پر اس سیل کی شیپ اور سٹرکچر بھی اللہ تعالی نے اسی طرح بنائی ہیں فر ایزامپل اگر ہم ٹریکٹر اور سائیکل کی بات کریں تو ٹریکٹر جو ہے اس کو جیس میکینکس یا جیس میکینکس یا جیس میکینکس نے بنایا ہے اس کو یہ پتہ تھا کہ ٹریکٹر سے ہم نے یہ کام کروانے ہیں اس دیے ٹریکٹر جو اس کو پاورفل بنایا ہے اور جو سائیکل جیس میکینکس یا جیس میکینکس نے بنایا ہے اس کو یہ پتہ تھا کہ سائیکل سے ہم نے یہ کام کروانے ہیں سائیکل پر زیادہ سے زیادہ ٹو سوار بیٹھ سکتے ہیں لیکن ٹریکٹر جو ہے اس میں جیتنے بھی سوار ہو جائے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سیل میں بھی اسی طرح کا پراسی ہے جیس سیل کو جو فانکشن دیا ہے اس فانکشن کے بیس پر سیل کا سٹکچر اور شیپ بھی بنا ہے اگر ہم پہلے بات کریں نرو سیل تو نرو سیل جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ یہ کیا کرتی ہے میسیج کو پاس کرتی ہے برین اور ڈیفرنٹ پارٹس آو دا بڑی میں تو اس یہ نرو سیل جو ہے اس کو اللہ تعالی نے الانگیٹڈ بنا ہے اس کی لینز جو ہے وہ زیادہ بنائی ہے تاکہ وہ اپنے فانکشن کو بیسٹ طریقے سے پرفارم کر سکیں اسی طرح اگر ہم زائلم سیل کی بات کریں تو زائلم سیل کا فانکشن کیا ہے ٹرانسپورٹ آف وٹر ان پلانٹر تو اس لیے زائلم سیل جو ہے اس کو اللہ تعالی نے ٹیوب لائک بنائی ہے اور اس کے جو والز ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں تیک ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم ریڈ بلڈ سیل کی بات کریں تو ریڈ بلڈ سیل کا فانکشن ہے کھیری اکسیجن ٹو ڈیفرین پارٹس آف دا بڈی تو اس کی جو شیب ہوتی ہے وہ ڈیسک لائک ہوتی ہے ڈیسک لائک اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ اکسیجن کو کھیری کر سکیں اسی طرح اگر ہم بات کریں روٹ ہیر سیل روٹ ہیر سیل جو ہوتے ہیں اس کا فانکشن کیا ہے اس کا فانکشن ہے ابزارپشن آف وٹر انڈ مینرل تو اس کی جو سرفیس ایریا ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ زیادہ وٹر جو ہے اور منرل اس کو ابزارپ کر سکیں اسی طرح اگر ہم بات کریں اس سیل کی جو فوٹو سینٹسز کرتے ہیں تو وہ سیل جو فوٹو سینٹسز کرتے ہیں اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے اسی طرح وہ سیل جو سیکریشن کرتے ہیں جو ڈیفرینٹ کیمیکل کو سیکریٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ انڈوپلاسمی کریٹیکولم اور گلجی بڑی ہوتے ہیں انڈوپلاسمی کریٹیکولم اور گلجی بڑی کی جو فانکشن ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر ہم بات کریں وائیڈ بلڈ سیل کی تو وائیڈ بلڈ سیل جو ہے اس میں زیادہ لائسوسوم ہوتے ہیں لائسوسوم کیا ہے اس پر ہم نے لیکچر دیا ہے وہ کیا ہے سفیریکل بڑی ہوتے ہیں جس کے اندر ڈیفرینٹ ٹائپ آف انزائم ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرینٹ ہوں میٹھیرل جو اس کے بریکڈاؤن کو کاس کرتے ہیں تو یہ تھی سیل اینڈ دیار سپیسیفیسٹی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کامینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکل اینڈ خدا حافظ